اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الہ دار السلام ویہدی من یشاء الہ سراط مستقیم اگر کوئی انسان اس کو کوئی سہرہ کے اندر پھینک دے جہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں کوئی اس کو بچانے والا نہیں کوئی اس کو وہاں سے نکال کر اس کے گھر کی راہ پہ ڈالنے والا نہیں وہ تنہ تنہا ہے پریشان ہے ایسے موقع پر وہ عرابی اور دیہاتی لوگ یا ایک ایسا شخص جو اس سارے ریگستان کے رستوں سے واقف ہو وہاں کے چپے چپے کو جانتا ہو وہ اسے آ کر کہے کہ اگر تو میرے پیچھے چلے گا میری بات مانے گا تو میں تجھے اس ریگستان سے نکال لوں گا دوسرے معنی میں تجھے یہاں تلپتا ہوا مرنے کے لئے نہیں چھوڑوں گا اگر میرے فوٹ پرنٹ پہ قدم رکھتے ہوئے نکلو گے تو ضرور راہ راست پہ آ کر اس جنگل سے اس بیابان سے اس ریگستان سے نجات پا جاؤ گے کیا خیال ہے اقل مند آدمی کو اس کی بات مان لینی چاہیے یا نہیں اور جو اس کی بات نہ مانے اس کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک ہے کہ سمجھانے کے لئے میں نے مثال دی اللہ عز و جل کے لئے اعلا مثال ہے مالک عز و جل نے ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہمارے بابا آدم اور ہوا کو مفتم جنت ملی تھی اللہ کے نعام کے طور پہ پھر اس دنیا میں اتار کر اس کی اولاد سے خطاب کر کے مالک نے کہا کہ پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی جو اس راہ ہدایت پر چلے گا وہ واپس اس جنت میں آئے گا تو ہم دنیا کی بھول بھلیوں کے اندر آئے ہوئے ہیں ہم دنیا کی رنگینیوں میں پھسے ہوئے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں یہاں سے ہمارا راستہ جنت کا راستہ ہے جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے اس جنت کے راستے کی طرف بلانے والا اللہ عز و جل میرا مالک پکارتا ہے بلاتا ہے واللہ یدعو الہ دار السلام یہ دنیا ٹینشن کا گھر ہے پریشانی کا گھر ہے غم اور دکھ کا گھر ہے انسان کھربو پتی بھی ہو جائے لیکن اس کو دنیا میں ہنڈر پرسنٹ سکون نہیں مل سکتا سکون والا گھر ایک اللہ عز و جل کی جنت ہے اللہ اس جنت کی طرح بلاتا ہے کیسے ہر دور میں اپنے انبیاء کو بھیج کر اپنے نبیوں کا پورا سلسلہ مالک عز و جل نے چھلایا اور اس سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آئے اسی لئے حدیث میں آتا ہے آسمان سے فرشتے اترے ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مثال بیان کرتا ہے مثال کیا ہے کہ کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا گھر کو سجایا اس میں دسترخان لگایا اس کے اندر نعمتیں رکھی اور اپنے نمائندے کو لوگوں کو اس گھر میں بلانے کے لئے باہر بھیجا اب جس نے اس کے نمائندے کی بات مانی وہ اس گھر میں داخل ہوا اس نے گھر کا کھانا کھایا اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ساتھی فرشتہ کہتا ہے اس کی تطبیق کرو اس مثال کو فٹ کرو کہا گھر بنانے والا اللہ گھر اللہ کی جنت نعمتیں جنت میں دودھ کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہر میٹھے پانی کی نہر جنت کی نعمتیں اور جنت کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جس جس نے محمد کریم علیہ السلام کی دعوت پر لبی کہا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانا آپ کی دعوت کو چھوڑا اس نے محمد کریم علیہ السلام کی دعوت کو نہیں چھوڑا ارش والے کی جنت کو ٹھکرا دیا مالک عز و جل بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بِأَثْنَا فِي كُلِّ عُمَّتِ فِي كُلِّ عُمَّتِ رَسُولَ ہم نے ہر امت کے اندر ہر قوم کے اندر رسولوں کو بھیجا ایک بنیادی دعوت دے کر عبادت جب بھی کرو خالص اللہ عز و جل کی اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا نہ کسی کو شریک کرنا کتنے عبادت ہیں جن کو عبادت کہا جائے وہ خالص اللہ عز و جل کے لئے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے اگر عبادت کی ایک کروڑ قسمیں کریں ایک کروڑ عمال ہم گینے یہ عبادت کے عمال ہیں خالص اللہ کے لئے اس میں سے کوئی ایک عمل ایک عمل ایک کروڑ میں سے ایک عمل غیر اللہ کے لئے کرتا ہو تو یہی ایک عمل اس کے جہنمی ہونے کے لئے کافی ہے باقی اس کی ساری محنتیں ختم ہو جائیں گی اللہ کی عبادت سجدہ کرنا اللہ کے لیے رکو کرنا اللہ کے لیے زباہ کرنا اللہ کے لیے بھروسہ اللہ پر کرنا مانگنا اللہ سے امیدیں اللہ پر لگانی یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص ہیں اور ہر نبی کو اللہ نے یہی بنیادی دعوت دے کر بھیجا ہے عبادت جب بھی کرو خالص اللہ کی کرو اور یہاں پر بریک نہیں لگی یہاں پر آیت ختم نہیں ہوئی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اگر کوئی کسی اور کی عبادت کر رہا ہے اس کو بھی کرنے دو آپ نے اپنی قبر میں جانا اس نے اپنی قبر میں جانا نہیں وجتینب تاغوت اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جاتا ہے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہو رہی ہے اس تاغوت کا انکار کرنا اس سے دور ہٹ جانا لوگوں کو اس سے دور ہٹانا یہ نبیوں کی دعوت کا بنیادی نکتہ ہے صرف اللہ کی عبادت کر کے ہم یہ سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا تو نبیوں کی دعوت کا بنیادی مقصد پورا نہیں ہوا آپ اللہ کی عبادت کریں لیکن اللہ کے علاوہ جن کی پوجا ہو رہی ہے ان کو چھوڑنا ان سے اختلاف کرنا ان سے دور ہونا ان سے بچنا ان کا انکار کرنا یہ اہل ایمان پر ضروری ہے دوسرا مقام سنیے مالک عز و جل فرماتا ہے وَإِمِّنْ أُمَّتٍ ہر امت کے اندر کوئی ایسی امت نہیں کوئی ایسی امت نہیں جس کے اندر إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ جس کے اندر اللہ عز و جل نے کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجا جس میں کوئی ایسا نہ آیا ہو جو اس شرک کی وجہ سے جہنم کی آگ سے نہ ڈراتا ہو اور عقیدہ توحید کو ماننے کی وجہ سے اللہ کی جنت کی خوشخبری نہ دیتا ہو رسولم مبشرین ومنذرین لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ عز و جل نے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے بھیجے کیوں بھیجے یہ ڈرانے والے یہ خوشخبری دینے والے امتوں میں کیوں آئے گروہوں میں کیوں آئے اس لیے کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے اے اللہ ہمیں تو پتا ہی نہیں لگا ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ان لوگوں کی اللہ کے اوپر بھجت تمام ہو جائے یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہم تو بھول میں رہے ہم دھوکے میں رہے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اور خاص آج کے دور کے اندر جس طرح اللہ عز و جل کا دین مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر ہمارے ہاتھوں میں کتابوں کے دریئے کیسٹوں کے دریئے سیڈیوں کے دریئے پہنچتا ہے میں سب سے پہلے انسان اپنی جانت سے سوال کرے اور پھر ہر بھائی اپنے گریبان میں جھاکے کیا خیال ہے اگر آج کے دور کا بندہ اللہ کو یہ کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے قرآن کی اصل تعالیم کا علم نہیں ہوا کوئی کہہ سکے گا کیرلا کی زبان میں ترجمہ ہے اردو میں ترجمہ ہے ہندی میں ترجمہ ہے پشتوں میں ترجمہ ہے کشمیری زبان میں ترجمہ ہے دنیا کی بے بہا سبانوں میں اللہ کا دین وہ ترجمہ ہو کر ہمارے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے اگر اب بھی ہم اس دین کو نہ مانیں اور اس دین پہ عمل نہ کریں اس دین کی دعوت کو اپنے سینے سے نہ لگائیں اس سے قبول کر کے آگے اس کی دعوت کو نہ پھیلائیں تو کیا کوئی ہمارا بہانہ اللہ کے دربار میں چل سکے گا مالی کہتا ہے میں نے ہر دور میں ڈرانے والے خوشخبریے دینے والے بھیجے تاکہ ان لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے اور یہ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ کر سکے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنزَرِينَ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا کیوں بھیجا یہ رسول کیوں آئے إِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنزِرِينَ یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ اگر اللہ کی توحید کو مانوگے اگر اللہ کی عبادت کروگے اس کی عبادت میں شریک نہیں تہراؤگے تو پھر تمہارے لیے مبارک باد ہے پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں اللہ کا وعدہ ہے سارے گناہوں کو جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا لیکن شرک کی برائی کو معاف نہیں کروں گا تمہارے لیے خوشخبری ہے اے اہلِ ایمان اے اہلِ توحید اور اگر نبیوں کی دعوت کو تسلیم نہیں کروگے رسولوں کے پیغام کو نہیں مانوگے اسی لیے اللہ عز وجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا نبی کی دعوت نبی کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی تمام حجت ہے کہ مجھ تک اور آپ تک اللہ کا دین پہن جائے اللہ کی عبادت کے احکامات پہن جائے اور ہم اس پہ عمل کر کے اپنی آخرت کو سوار لے اپنی قبر کو سوار لے اور اگر ہم سیرت رسول علیہ السلام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو پھر یاد رکھئے یہی عمل ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا كَافَةً لِلنَّاسِ پوری انسانیت کے لیے تمام انسانوں کے لیے اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا بشیرا و نذیرا آپ جنت کی خوش خبرییں دیتے ہیں آپ جہنم سے ڈراتے ہیں آپ اہلِ ایمان کو اہلِ توحید کو اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کی خوش خبری دیتے ہیں اور اہلِ کفر کو اہلِ شرک کو ڈراتے ہیں کہ اگر اپنے ان بدعقیدوں سے باز نہیں آوگے اگر اللہ کی عبادت کی طرف نہیں لوٹوگے تو پھر تمہارے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقْ بَشِیرا وَنَذِیرا اے نبی ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوش خبری دینے والا نبی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے ہدایت کا پیغام سنانا ہے اب جو رسول کی دعوت کو نہ مانے جو اللہ کے نبی کی دعوت کو سینے سے نہ لگائے جو اپنے دل کی سیاہی کو رسول کی پیاری باتوں سے پاک نہ کرے اس سیاہی کو نہ دھوئے تو یہ اصحابِ جحیم ہیں اے نبی آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے آپ کے ذمہ بتا دینا ہے آپ کے ذمہ پہچا دینا ہے آپ کے ذمہ بشارت اور ڈر یہ دونوں پیغام سنانے ہیں آپ ان کو خوش خبری سنا دیجئے اللہ کی رحمتوں کی اور ان کو ڈرا دیجئے اللہ کے عذاب سے اگر یہ پھر بھی نہ مانے اہلِ جہنم بنے یہ جہنم کی آگ میں جلے تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے آپ سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے دن میں ہم نے یہ پیغام لگایا کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اللہ کے عذاب ان دونوں کا پیغام ان کو سنا دو تبارک اللہ نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا اللہ عز و جل اپنے قرآن میں اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے کتاب کو فرقان کو قرآن کو اٹھارا کس پر علی عبدی کس پہ اٹھارا اپنے بندے پر اٹھارا نور من نور اللہ پہ نہیں اٹھارا تحر القادری صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے بلکہ دونوں ہی ایک ہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے یہ قرآن کریم کی یہی ایک آیت اس باطل عقیدے کا انکار کرنے کے لئے کافی ہے تبارک اللہ نزل الفرقان علی عبدی اللہ نے اس فرقان کو اٹھارا اس کتاب کو اٹھارا علی عبدی اپنے بندے پر اٹھارا کیوں اٹھارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ اس قرآن کے ذریعے پوری کائنات کو ڈرا دیا جائے اس قرآن کے ذریعے اللہ کا پیغامِ توحید عام کر دیا جائے اور ڈرا دیا جائے اگر اس پر ایمان نہیں لاؤگے اگر اس کی آیات کو نہیں مانوگے تو پھر نتیجہ تن تمہارے لئے جہنم کی وادیے ہوں گی اور جہنم کا عذاب ہوگا مالک عز وجل ایک اور مقام پر بیان فرماتا ہے یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدُونَ وَمُبَشِّرَونَ وَنَذِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر خوف کا پیغام درانے کا پیغام دینے والا بنا کر وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہو آپ دعی علی اللہ ہو آپ لوگوں کا تعلق لوگوں کے رشتے جو اللہ سے ٹوٹ چکے ہیں اس کو دوبارہ جوڑنے والے ہو آپ لوگوں کی پیشانیوں کو جو خیر اللہ کے سامنے جھک چکی ہیں ان کو اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے ہو آپ کی دعوت کا بنیادی نکتہ کیا ہے لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر لوگوں کے رب کی عبادت کرائی جائے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لئے اپنی امت کے لئے دعائی ہوا کرتے ہیں وہ ان کو اللہ عز و جل کی طرح بلایا کرتے ہیں وَسِرَاجًا مُنِیرًا چمکتے ہوئے سورج نورِ ہدایت بنا کر بھیجا آپ کی ہدایت سے لوگ اپنے سینوں کے سیاہیوں کو دھوتے ہیں آپ کا پیغام سن کے اس راہِ ہدایت پر چلتے ہیں چلتے ہیں